دعا برہ ظہور حجت خدا برہ ظہور حجت خدا وَا تُمَتْتِ اَوُو فِي هَا تَوِيلَ یا رب محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد وَا جِلْفَرَجَ حَلِمَا سلوات خانانِ تَذِيرتِ حواظ بری کریں شارک کریں یہ کو بے شک ہم رکھیں شارک نسپ ماشر کافی تعدادی صداد و مومنین میرے شیعہ سننے بھائی تشریف فرماؤ کوشش کر کے خانانِ سیدہ دے جتنی بلند وازج پڑھ سکو اتنی بلند صلوات پڑھ اپنے اپنے مرہومین بالخصوص بانیان جشن دے جتنے مرہومین اس جانے پانی تو ٹرگے تمام مرہومین دے درجات دی بلندی وستے بھی باواز بلان صلوات سرکارِ قائم محمد حجت خدا دی آمد وستے بھی باواز بلان صلوات الحمدللہ حضبِ معمول پڑھے دکھے زیرق اور فہمیدہ چہرے تشریف فرما ایک لمحہ جناب تضائے کیتے بغیر میں اپنی نوکلی داغاز کر رہے ہیں سب تو پہلے تمام موالیاں نے حضر قرار سازات اور ممنین میرے شیعہ سنی بھائیانوں رجب دیاں تمام خوشیاں مبارک ہوئے اے رجب دیا پاک مہینہ اس مہینے دوچ آل محمد دے گھر بہت ساریاں خوشیاں آئیاں تو اگر ساریاں خوشیاں دا تذکرہ کیتے جائے تو بہت زیادہ ٹائم درکار ہے لیکن میں ضروری سمجھ دا کہ کم از کم دو خوشیاں دا تذکرہ ضرور کرنا چاہیے پہلی جو دی خوشی دا تذکرہ میں کر رہے ہیں ہمیں ایک شیعر پڑھنے موضوع تو انہیں سمجھا جائے گا میں ارزت کر رہے ہیں کہ بتا رہے تھے بتا رہے تھے بتا رہے تھے یہ میدان میں علی اصغر ماشاء 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 جتنی مجھے توقع تھی کہ اتنی دعا 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 پہلے جملے پہ ہونی چاہیے اس سے کئی گنا اچھی داد بھی ہوگی دعا بھی ہوگی آپ سلامت رہیجئے بتا رہے تھے یہ میدان میں علی اصغر جو خیال میں پیش کرنے لگوں وہ خیال آپ نے ہزاروں دفعہ شاعروں سے زاکرین سے سنے لیکن ذرا انداز دیکھئے گا کہ وہ خیال آپ کا نوکر کیسے انداز میں پیش کر رہے ہیں بڑی بڑی قیمتی بات یقین کریں میں آج دن کو لیا یہ شیر پڑھا ایسا منظر بنانا اس شیر پہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا چلیں وہ تو ادھر کی بات ہے ادھر کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں بتا رہے تھے یہ میدان میں علی اصغر کیا کہ دشمنوں سے بھی ہم مسکرا کے ملتے ہیں آپ کے پیار کا شکریہ آپ کی متوقع دیکھیں شاعری وہ ہے نا ٹھیک ہے جو حقیقت کے قریب ہیں حضور جو ہوائی بات ہے نا وہ شاعری نہیں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ شیر جو ہے نا شیر یہ شعور سے ہے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے شیر وہی ہے کہ جس میں شعور بتا رہے تھے یہ میدان میں علی اصغر کہ دشمنوں سے بھی ہم مسکرا کے ملتے ہیں یہ تھا ہوں کسیدیدہ آغاز کرنا ہی لیکن میرے دلیں چاہ رہے ہیں کہ میں ایک روبہ ہی توان اس سے شہزادہ دیزمتی ہور سنو جو پیچھے اندھیرے میں بیٹھے ہیں آپ کی بھی تو جو ہے ٹھیک ہے آپ بے شک آپ اندھیرے میں اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اندھیرے میں نہ رکھوں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ویسے بھی میں جن ہستیوں کا ذکر کر رہا ہوں وہ اپنے ماننے والوں کا امتحان چراغ مجھا کے لیتے ہیں علم کا تعلیم کا دور ہے کوئی نہ فالتو بات نہ کوئی فالتو سر ٹھیک ہے نہ کوئی فالتو لفظ ایسا بولنا چاہتا ہوں ممبر رسول ہے انتہائی اتیاد سے اور بڑا مزے سے میں آپ کو جشن چالیس پنٹالیس میں زیادہ رہی میں نے تو یہ کہنے ہی نہیں کہ میرا آخری جملہ ہے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے ویسے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ جملہ کہتے کس کو ہے ٹھیک ہے ایک جملہ یعنی بندرہ میٹ اچھا چلے چلے ٹھیک ہے پھر میں نے تین جملے بولنا ہے ٹھیک ہے تین جملے یعنی یہ پنتالیس میں حسین بات شتوان سلام حضر کی کہ دشمنوں سے بھی ہم مسکرا کے باتے ہیں لو ایک رو بھائی پھر کسی دے چھے تھکتا نہیں کیا ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہیدر کے پسر ہیدر کے پسر مراد سرکار حسین بات جو اچھی شاعری سنتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی پیار سے پڑھوں یا افرہ تفریر آل دوں پیار سے پڑھوں زا کے لئے ٹھنڈا توجہ ہے جی بات کیمتی کرتا ہوں کوئی بندہ لے جائے ساتھ بات ہیدر کے پسر مراد سرکار حسین بات شاہ میں ارز کر رہا ہے کہ ہیدر کے پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے صدقے آپ نے بھائی تھوڑی سی مدد کر رہی ہے تھوڑی آواز اس کیوں چکھ رہی ہے جیسے اس کا نام ہے نا سہول کا ویسے کر رہی ہے ٹھیک ہے نا ہیدر ہیدر کے پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے میری ہی طرح تجھ کو یہ تبدیل بناتا امام فرمارین فطرس تجھے پرواز کی جلدی جو بڑی تھی ورنہ میرا اسغر تجھے جبریل بناتا اے بولو یار جس نے وہ گھر سمجھ آئی ہے سمجھ آئی ہے ہوئے 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 صدقے آپ کے پیار کے شکریہ یہ دور ایسا ہے جو زاکر عدب پڑتے ہیں اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھنڈا زاکر ہے ٹھیک ہے جی تو مجھے یہ قبول ہے کہ مجھے لوگ تھنڈا زاکر کہیں لیکن میں کوئی بے عدبی کی بار جو ہے نا پاکوں کا ممبر ہے عدب والے گھرانے کا ذکر ہے عدب کے ساتھ ہی ہونا چاہے اللہ اگر فطرست فطرست تجھے پرواز کی جلدی جو بڑی تھی ورنہ میرا آسر تجھے جبریل با آپ ہمیشہ جیئیں ہمیشہ سلامت رہیں ایسی ہاں ہزارہ لکھا خوش گیاں مالک توہ نصیب کرے تے جڑا رجب چوی خوش نہیں میں اس کو کیا آگ سکتا ہوں میں تو اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے ہے قصیدہ پہلا کافی سارے میرے بھائیوں کا حکم ہے شہزاد باگ کا ایک قصیدہ لیکن دیکھیں میں جس روش کا ذاکر ہونا میں کہتا ہوں کہ ذاکر نیاز اگر نہیں لینا تو قصیدہ بھی نیا ہونا چاہیے قصیدہ قصیدہ اس سے اچھا ہوگا ہے یہ یہ دیکھیں جی قصیدہ مرزدہ رہو گا ہاں جی ہاں جی ہاں جی جب آپ کی محبت ہے میں دو مصرے وہ پڑھ دوں گا پڑھ دوں گا ٹھیک ہے صرف دو لینے وہ پڑھ دوں گا لیکن میں آپ کو کچھ نیا سنانا چاہتا ہوں بسم اللہ تو ایک لمحہ انتظار نہیں میں ہونٹوان بلکل معاہول سازگاری ہونٹوان سلوات دی بھی تکلیف نہیں دیتا ٹھیک ہے میں قصیدہ شروع کر رہا ہوں ہاں جی کچھ نہیں ملتا اگر تقدیر سے کچھ نہیں ملتا اگر تقدیر سے اگر تقدیر سے کچھ نہیں ملتا 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 اگر تقدیر سے بھائی محسن کے جہاں دیکھیں جشن کا جو ماحول ہے نا وہ آپ نے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے میں بھی یقین جانے کے ایسے جاگ جاگ کے نا سفر کر کر کے اندر سے پورباش کیونکہ جیسے آپ ماحول بنائیں گے ویسے جشنوں کا میں بار بار ارز کر رہے ہیں کچھ نہیں ملتا اگر تقدیر سے میں ارز کر رہے ہیں کہ اگر تقدیر کنو مقصوم کنو قسمت کنو کوئی شہ نہیں مل دی تو پھر دوسری سوال کنہا کر رکھو یا صرف پھر ایسان کرنا کیا چاہیے ہر حلالی درست انتیار ہوئے میں مشورہ پیش کر رہے ہیں مشورہ کیا ہے میں ارز کر رہے ہیں کچھ نہیں ملتا اگر تقدیر سے 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 دیکھ لو تم ماغ کر بے شیر سے صدقے جمعہ صدقے بھائی کیا کہنے لطفہ ہے صدبہ دے رو صدبہ دے رو کچھ نہیں ملتا کچھ نہیں ملتا اگر تقدیر سے دیکھ لو تم مانگ کر بے شیئر فقط ایک لمحے کی بات ہے جس کو یہ بات سمجھائے گی اسی کو شیئر کی سمجھائے گی ڈاس محرم سرکار حسین بچہ نے اپنے سونے لال نوحطہ دے جایا کیسا سونوں منظر اسی جدو اپنے دور دے محمد اپنے دور دے علی نوحطہ دے جایا فضیلت پڑھو فضائد سرکار نے حطہ دے جایا فرمان لگے اسگر لال میرا ہر جنگ جو ہر سپائی میدان اسگیے تلوار لیک نیزہ لیک تیر کمان چاک اسگر لال بے شک چھوٹے لیکن ہیتہ علی تقدیر سے بے شیر سے یہ ہے کافیہ اور ردی آپ میں جتنے حضرات جتنے حسین بادشاہ کے ماتمی کافیے کو سمجھ کے بولیں میں شیر پڑھنے سے پہلے ان کو کہتا ہوں واہ 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 لیکن لیکن مربانی کر رہی ہے جس کو سمجھنا ہے وہ نہ بولے تاکہ مجھے پتا چلے کتنے حضرات تک میری بات پہنچی تقدیر سے بے شیر سے امام فرما رہے ہیں اسگر لال اسگر لال دل دیکھ حسرت رہ گئی آج تم ہی جوان ہوئے ہیں تلوار چاہ کے میدان جوانجے ہیں انہا کمینتیں حملے کریں ہیں جس لئے امام نے فرمایا اسگر لال تم ہی میدان جوانجے ہیں وہ کیا کرنا کہ بابا جان بابا جان کی گلت تو سانکی تھی ہے بابا جان اگر اجازت ہوئے تاہی گل میں میکنا ہاں شہزادہ تُس ہی فرماو کیا کرن چاندے ہو شہزادہ مسکر آکے بابے دے چیزے پاس گھوٹھا سکتا نہیں تلوار میں گھوٹھا سکتا نہیں تلوار میں گھوٹھا سکتا نہیں تلوار میں دیکھنا لڑتا ہوں کس تدبیر سے ارے کیا کہنے ارے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جان تھوڑے پیار دے شکریہ دیکھیں میں پھر عرض کروں داد لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے حضور کچھ بندے مجلس میں جشن میں اس نیت کے بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ خود تو داد نہیں دیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس ذاکر کو سارا مجمع داد دے اسے ذاکر مانیں گے کیونکہ جو اس نیت سے جشن میں تشریف فرمائے کہ خود داد نہیں دے رہے لیکن وہ کہہ رہے کہ ایک دفعہ سارا مجمع بولے تو پھر دیکھیں کہ ذاکر کس مقام لو جناب شیر ایسا پڑھوں گا حلالی موالی نہ بولے بولے شکتا شیری ایسا نظر کروں گا امام نے چاہایا فرمائے لگے ایک گھوٹ پانی مجھے اپنے لال کے لئے درکار ہے فضیلت پڑھو اس رنگ میں بھی فضیل پڑھا جا سکتا ہے سنیے گا ایک گھوٹ پانی میں اپنے لال وستے درکار ہے ایک ہمینوے کے دن حسین اگر پانی بچہ خود منگے تو دے دیں ہے امام نے فرمایا اس بات پہ غور کیجئے گذرہ امام نے فرمایا اصغرلال پانی طلب کیجئے پانی کا تقاضہ کیجئے مانگنا نہیں حضور آپ کی مجھے مدد چاہیے بزرگوں کی مجھے مدد چاہیے جوان بھائیوں کی مرضی ہے لیکن جو سفیت دھاڑیوں والے بزرگ بیٹھیں مانگنا نہیں پانی کا تقاضہ کیجئے طلب کیجئے مانگی وہ چیز جاتی ہے جو ان کیوں بولو یار دکھی دا نہ کرو گالتہ سارے ہم سمجھا ہوئے ہوئے صدقے صدقے شیر سے بلکل قریب آ گیا صدقے جو شہزادے دے لب مطاروں کے فرماوانے لگے ایک گھوٹ پانی درکا ہے جو تو شہزادے نے گال کی تھی تاریخ دیا کتابن مل دے شہزادے دے لہجے جتنا اثر آئی ایک کمینے کانڈکار کے رومڑا گئے جو دہ انہوں روندائے جتھا شہزادے نے شہزادے دے چہرے تے ایک بڑی کمال مسکر ہٹائی شہزادہ اے نا دیا کتے بھی چھک پھا کیا دے رو پڑے ہو ایک تب سن سے میرے رو پڑے ہو ایک تب سن سے میرے رو پڑے ہو ایک تب سن سے میرے کیا لڑوں کے حضرت شبیر سے سن سے میرے ایک تب سن سے میرے کیا لڑوں گے حضرت شبیر سے اچھا میرے بھائی ہیں پھر پڑ دوں نہیں اچھا بزرگ ہیں سفیدریش ہیں وہ حکم فرمارے ہیں کہ پھر پڑ دوں پھر پڑوں پھر جو دو چار بندے ہیں ابھی تک گور گور کے دیکھ رہے ہیں پڑوں جو پھر جو دو شہزادے نے اینہ کمینوں نے روندہ لٹا شہزادہ اینہ دپس میں کہہ دیں ہاں رو پڑے ہو ایک تب سن سے میرے کیا لڑوں کے حضرت شبیر سے سبحانہ اللہ علیہ وسلم آپ کی پیار کا شکریہ آپ کی محبتوں کا شکریہ مجھے بتا ہے آپ نے ہمیشہ اچھی شاعری کی اچھی بات کی وزیرہی فرمائی ہے میں شکر گزار ہوں ایک کسیدہ میرے بھائیان دھوک میں میں تو کوشش کیتی ہے کہ جان چھٹ جائے لیکن وہ آکریں بہت دور تو آئیں ٹھیک ہے تو زیادہ دیرہی میں نئی کسیدی پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن دو مصرے میں ان کی پریشان تو نہیں ہو دی پریشان تو نہیں ہے باقی سارے نہیں پڑھوں گا ٹھیک ہے یہ دو لائے میں پڑھ دی شبیر کی قسمت کا چم کا یہ ستارہ ہے شبیر کی قسمت کا چم کا یہ ستارہ ہے شبیر کی قسمت کا چم کا یہ ستارہ ہے شبیر کی قسمت کا شبیر کی قسمت کا چم کا یہ ستارہ ہے قرآن کی طرح رب نے اسگر کو اتارا ہے بھئی کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ بھئی کی قسمت کا شبیر کی قسمت کا چم کا یہ ستارہ ہے قرآن کی طرح رب نے اسگر کو اتارا ہے چلو چلو ایک شیر بھی پڑھ دیتے چلو دو لائنیں ہی پڑھنی تھی لیکن ایک شیر کون ہے شہزاد علی اسگر کون ہے اپنے دور دالی اسگریاں قرآن کی ہر آیت اسگر کی کہانی ہے قرآن کی ہر آیت اسگر کی کہانی ہے اسگر کی بڑھولت ہی اکبر کی جوانی ہے اسگر کی بڑھولت ہی اکبر کی جوانی ہے یہ پہل سخاوت کا یہ پہل سخاوت کا پر نور کی نعرہ ہے اسلام کو اسگر کی انگلی کا سہارا ہے جیو صدا آباد و شہد آپ کی پیار کا شکریہ آپ کی محبتوں کا شکریہ لو جناب راضی راضی ہے نا چھپ کر گئے ہیں نہیں مقرر نہیں مقرر والا کامی ہے حق چلے حق میں یہاں چھوڑ رہا تھا اگلا شیئر سکھوڑ ٹھیک ہے اگلا سن لیں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا تو جاک رہی ہے اگلا شیئر پڑھ دیتے ہیں بس اگلا شیئر ایک لفظ اتمال کر رہے ہیں دنگ ہے دنگ ہے کہ مطلب سوکر چی لفظ ہے دنگ ہے مطلب حیران ہے ٹھیک ہے مزید توزیر نہیں آو شیئر سنوان آرز کر رہے ہیں آدم سے محمد تک یہ دیکھے کہ سب دنگ ہے آدم سے محمد تک یہ دیکھے کہ سب دنگ ہے اسگر تیرے حملے کے سب سے ہی الگ رنگ ہے ہیلا ہے سجاعت بھی ہیلا ہے سجاعت بھی کیسا یہ نظارہ ہے نو لاکھ یزیدوں کو مسکان سے مارا ہے سبار 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 آپ سلامت رہیں جی صدا وزدر وین حسین باچہ دماتمی صدا آباد و شاد رہیں مولکِ حسدہ تو بس ایک قصیدہ میں آقا علی باچہ کے ظہور کا وہ آپ کو سلامت جس زاکری کا سوکین میں ہوں جو زاکری کرنا جو شاعری کرنا میں پسند کرتا ہوں ٹھیک ہے اس مزاج کا آپ کو ایک قصیدہ دوشے آقا علی باچہ کے ظہور کے ٹھیک ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو میرا مزاج ہے نا شاعری کا یا زاکری کا وہی مزاج آپ کے پسند ہے مجھے بتا سنیں قصیدہ سبار آقا علی باچہ کے ظہور مزیدار پر رطف قصیدہ سنیں اللہ کے گھر میں ایسا مہمان آ گیا ہے اللہ کے گھر میں ایسا مہمان آ گیا ہے اللہ کے گھر میں ایسا مہمان آ گیا ہے اللہ کے گھر میں ایسا مہمان آ گیا ہے صدقے دیکھیں نہیں میں بار بار ارز کر رہے ہیں اللہ کے گھر میں ایسا جس بات نہ لیں سونے جاتا اللہ کے گھر میں ایسا مہمان آ گیا ہے تو جسی سوال کر لاکر بھی جیسر بھئی بار بار آ کر رہے ہو اللہ کے گھر میں ایسا مہمان لیکن دست دینی کیسا مہمان آ گیا ہے میرے مالک میری مدد کریں جیسا ہم اسرہ سونے کاش ویسی داد اور دعاوے بس کریں اللہ کے گھر میں ایسا مہمان آ گیا ہے اللہ کے گھر میں ایسا مہمان آ گیا ہے لگتا ہے جیسے دو جا ہاں لگتا ہے جیسے دو جا امران آ گیا ہے سب سے تردے پیار شکریہ تردے پیار شکریہ اللہ کے گھر میں ایسا مہمان آ گیا ہے لگتا ہے جیسے دو جا امران آ گیا ہے ایک میں لفظ استعمال کریں کتب ایک ہو تو کتاب جمع ہو تو کتب مزید توزید ضرورت نہیں ہر حالہ لیلز انتہار بڑا قیمتی شیئر جناب دی نظر کر رہے ہیں امران آ گیا ہے مہمان آ گیا ہے ایک کا فیر دی تمہید دی ضرورت نہیں تو سب سے داری دی سبو دیتے تمہید کرنی نہیں چاہیدی آو تون شیئر سنا داودی ساموسا کی سبی کتب سنا کے داودی ساموسا کی سبی کتب سنا کے قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھنے والا قرآن آ گیا ہے ہے اللہ آئے صدقی جانوان صدقی جانوان کلی والا زندگی در آلویں کیا کہنے تو سنو دے کیا کہنے یقین جانے کہ اس موقع پہ ایک نعرے کی بڑی ضرورت جو نعرہ آ گیا دیکھیں یہ قصیدہ آپ کے نوکر کے لکھا ہوئے حضور قبلہ آپ دیکھیں گا کہ آپ کا بیٹا کیسے شائری کی پول سرات سے گزرے گا ٹھیک ہے ہر بات ہر بندے کے لئے تو نہیں ہوتی بیجن بیجن آپ ذرا گوھر کیجئے آپ آپ ذرا اچھا سنتے ہیں ذرا گوھر کیجئے توجہ رکھنے ہیں میں پھر ازکارے میں شائری کی پول سرات سے گزروں گا آپ دیکھیں گے مہمان آگیا ہے عمران آگیا ہے قرآن پڑھنے والا قرآن آگیا ہے بیجن کریں حیدر کو دیکھتے ہی فورا نبی بولے حیدر کو دیکھتے ہی فورا نبی بولے اللہ کے نقش والا اللہ کے نقش والا ہا انسان آگیا ہے اللہ مہمان آگیا ہے مہمان آگیا ہے مہمان آگیا ہے لطفہ آگیا یقین جانے بہت لطفہ ہے حیدر کو حیدر کو دیکھتے ہی بسم اللہ بسم اللہ مالکہ دے کمال مدہ خان سبحان اللہ صدقے جہاں صدقے 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 چلو یہاں یہ کسیدہ ختم کر رہا تھا لیکن میرے بڑے بھائی تشریف لے ٹھیک ہے ایک شیر میں ان کو سرات ہوں جسٹ ایک شیر ٹھیک ہے آپ سے داد بھی ہوگی دعا بھی ہوگی ایک شیر میں اپنے بھائی کو سرات ہوں ٹھیک ہے کوئی توزی نہیں تو سیدھے سنو جب پھرز کریں کعبہ میں جو ہے آیا یہ فقط علی نہیں ہے تشریف لے جسر بھائی اگر یہ جنہی شخصیت خانہ کعبہ تشریف فرمائے یہ فقط علی نہیں تو پھر آپ بتائیں کہ یہ اور کیا ہے تو میں رسکر کعبہ میں جو ہے آیا یہ فقط علی نہیں ہے عمران کا جہاں میں عمران کا جہاں میں ایمان آ گیا ہے اللہ ہوئے 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 مہرسل کے لئے بہت شکریہ آپ کے پیار کا شکریہ آپ کی موقع میں نے تو پہلے کہا کہ شاعری وہ ہوتی ہے جو حقیقت کے قریب ہوتی ہے ٹھیک ہے ہوا ہی بات ہے آپ نے بہت اچھا سماتھ ماتھایا دعا جی کرا اچھا اگلا بھی سنو ٹھیک ہے اگلا سنو سے سارے کہتے ہی نہیں بسم اللہ سارے کہتے ہی نہیں سب چھت گئے چلو چلو میرے پیارے بھائی نے انہوں نے آکھا بھی کلم کا سفر ایک قدم اور آکھا کیونکہ تیرے رجب یہ نہیں پڑتا جی تین دن بعد خالق اکبر کے پیارے محبوب خانہ کا بھائی میں تشریف لے گئے اپنے جانشین کو اپنے وسیع کو اپنے نائب کو بلکہ یہ کہوں تو زیادہ اچھا ہوگا اپنے دل برکھوں ٹھیک ہے اپنے مقدس ہاتھوں پہ اٹھایا بسم اللہ کیا خوبصورہ جملہ ہے فرما رہے ہیں کہ نبیان دے سلطان نے ولیان دے سلطان نہ چاہے محشہ عدد جا کے سرکار بہر ہے آپ سنتے ہیں سرکار بھائی ہے ایک بندہ آئی وہ خانہ کا بھائی میں ملیا ایک بندہ وہ ملیا آئی اس کو ایک شہر چاہی ہوئی آئی بندہ دعات دیتی نہیں بھئی علید دشمن بندہ ہی آکر ہے اس نے کوئی چیز اٹھائی لطف آئے گا آپ کو شہر کا کوئی چیز قریب آیا کچھ اس نے کیا کچھ علی باچہ نے کیا کسہ مختصر یہ کہ وہ اپنے گھر کی طرف چلا گھر دپاسے بہنے آ اندھے ایک دوست ملیا بے کیا کھا لگا یاربو جہل جدو تم گیاں ہوئی نا تا یہی تو ذاکری ہے جو اچھا منظر کشی کرتا ہے وہی اچھا ذاکری ہے جدو تم گیاں ہوئی نا چیرہ لیکن ہو نا رہے ایوے کہہ دے کیا سواب نہیں مو دی حالت کوئی اچھی نہیں لگ رہی ایوے کہہ دے یار میں کیا کر گا اللہ کا ہاتھ مو پر کچھ ایسے پڑ گیا تھا اللہ کا ہاتھ مو پر کچھ ایسے پڑ گیا تھا لگتا تھا جیسے کوئی لگتا تھا جیسے کوئی توفان آ گیا ہے اللہ صبح صبح بسم اللہ یہ ایک حرقینِ غلمانِ محمد و حال محمد ان کی طرف سے ایک دعا ہے کبلہ جانفر حسین صاحب اور بھائی شوکت صاحب بیمار ہیں اور بھی جتنے علیہ اللہ پڑھنے والے پوری کائنات میں بیمار ہیں اس مالک کی خوشی کا صدقہ مالک ان کو صحت قلی اطاف ہوئے جتنے یہاں بیمار تشریف فرمائے مالک آج کی اس خوشی کا صدقہ صحت قلی اطاف فرمائے جتنے آپ کے مرہومین اور کائنات میں جہاں جہاں کوئی علیہ اللہ پڑھنے والا دنیا سے چلا گیا مالک آج کی خوشی کا صدقہ اس کے ترجاع پولن فرمائے ٹھیک ہے ارہ کی نے غلامان محمد والے محمد مالک توفیقات خیر میں اضافہ ہونا ہے دن دگنی راہ چھوگنی ترکیتہ پورمایے مالک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ ہونا ہے لا جناب میں بلکل اپنے منزل دے قریب آ گیا ایک پر لطف جیہاں دو شیر حجد اور ایک اگزا جیہاں پڑھ کر اپنے مہترموں میں ممبر دے رہے ہیں ٹھیک ہے تمہیدی ضرورت نہیں قطن ایک لمحہ زیادہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو کسیدہ شروع ارس کر رہے ہیں پوچھنا چاہو کیا نہیں جاتی پوچھنا چاہو کیا نہیں جاتی ٹھیک ہے جو مجھ سے اچھی شعری سنتے ہیں وہ جو توقع رکھتے ہیں ان کو سنا رہو میں ارس کر رہے ہیں پوچھنا چاہو کیا نہیں جاتی پوچھنا چاہو کیا نہیں جاتی بات بردر ارس کر رہے ہیں پوچھنا چاہو کیا نہیں ان کے محے لفض استعمال کر رہے ہیں ان کے اس مراد محمد و آل محمد کا یہ پاک گھرانا پوچھنا چاہو کیا نہیں جاتی پوچھنا چاہو کیا نہیں جاتی پوچھنا چاہو کیا نہیں جاتی ان کے دل پر فلا نہیں جاتی پوچھنا چاہو کیا نہیں جاتی ان کے دل پر فلا نہیں جاتی تمہید نہیں کرتا بغیر تمہید کے پڑھنے میں زیادہ لطفہ رہا ہے کیا کہ تمہید نہیں نہیں جاتی کیا نہیں جاتی فلا نہیں جاتی جو ضرورت نہ ہوتی کعبہ کو مادر ملتزا نہیں جاتی جس شیر وستے کے سیدھا شروع کی تھے وہ شیر پڑھنا چاہ رہا ہے ہر حالہ اندیاء سے انتہار ہوئے تاریخہ دیئے کہ خانہ کعبہ میں ایک لکیر ہے ایک درار ہے ٹھیک ہے میرے تو پہلی بھی علامہ صاحب ذکر کر رہے ہیں وہ لکیر ہے سعودی حکومت نے بڑی کوشش کی تھی کہ وہ لکیر مٹ سے ایسی بات ہے آخرین کو نائک انجینئر گلوایا جرمنی چھو اس نے انہا کیا کہ یہ آرہی ہے یہ ایک درار ہے اس کو مٹانا ہے پر کر رہا ہے وہ اکھڑ لگا اتنے سے کام کے لیے مجھے جرمنی سے گلوا جدو نا کیا توجہ اتنے سے کام کے لیے اس کیا کیا تھا ایک بڑی قیمتی دھات پھگلا کے نہ زیتہار ہوئے قیمتی دھات پھگلا کے اس دو اچھ بار دیتے وہ نشان مٹھا کے نہ پتہ نہیں اس انجینئر دے زیر اچھ کیا خیالہ ہے اس دہ دل کیتا کہ میں ایک گل دیوار نہ کرا ایک گل اس دیوار نہ کی تھی اگو دیوار نے کیا کیا اے سون جناب او انجینئر دو میں ہاتھ جوڑ کے دیوار دے پاس بیکیا دے اب چلی جانے شانیے حیدر اب چلی جانے شانیے حیدر ہس کے بولی کہ جانے ہی جاتی اے ہی ہے اہہ ہی ہے اہہ Pre感 اہہ ہی ہے ہی ہے کسی کسی دخلے نے Cafe کسی نے کو hiجا گے ہی ہے 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 صدقے جاؤ آپ کی پیار کا شکریہ جی جیسے زاکر کے پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے ویسے سننے کا بھی طریقہ ہوتا ہے آپ نے حق ادا کے دی سلام سلام اب چلی جا نشانی حیدر ہنس کے بولی کہ جا صدقے جاؤ صدقے جاؤ بس زیم تا تمام آج جی دو مومن کوئی نا رہا لہا لہا لہے خود نبی آدھا نبی فرما دے قرآن سارا مک جان دے قرآن سارا مک جان دے صدقے آج دے دور دے کسے مطران دو تے کسے گھر دو تے لکھا ہوئے یا علی مدد عالم دین نہیں کسے ملہ دی نظر پہ جائے وہ اکسی زیاء علی مدد دکھے ہیں گھر چیئے دے کسے بندے دے نام دے نال علی باچہ نام آنجے ملہ پوچھے کیا نام ہے آکے زاہد علی شیئے حاشم علی کاسم علی زاہد علی شاہد علی ملہ کسی بندہ شیئے کسے کار دوتے کسے بس دوتے فقط یہ کچھ لکھے ہوئے یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر ملہ دی نظر پہ جائے آکسی کار شیئے دیئے ابس شیئے دیئے اے شیئے میکرم اللہ اگر علی باچہ دی نسبت اور تعلق دی وجہنا تو حسن شیئے آدھے تو ایک نسبت تو بیان کی تھی ایک نسبت میکرم اللہ 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 موسیقی